محمد عباس قاسمی اس مرتبہ پنجاب میں پہلے سے زیادہ جوش و خروش دیکھنے میں آیا جس کی وجہ ایک تو ان اعدام کے سو سال کی تکمیل اور دوسری قائد ملت جعفریا آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی نصیحت و وسیحت تھی کیونکہ آقا موسوی کے سانہ ارتحال کے بعد یہ پہلا آٹھ شوال تھا راول پنڈی میں آٹھ شوال کا مرکزی ماتمی احتجاجی جلوس امام بارگاہ ناصر الازا وارس خان بس ٹاپ سے برامد ہوا جلوس سے قبل مجلس ازام رکد ہوئی جس سے ملک بھر کے نامور علماء ذاترین نے خطاب کیا جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا مری روڈ کمیٹی چوپ پر پہنچا جہاں پر سرورہ تحریک نفاظ فکر اجابیہ پاکستان علامہ سید حسین مقدسی میں خطاب کیا اور اس دن کی اہمیت کو اجابر کیا جلوس میں سیکھوں ماتمی رستوں نے شرکت کی اس موقع پر تحریک نفاظتی کا اجاب کیا پاکستان کے مرکزی سجھے کی اطلاعات و نشریات علامہ سید کمر حضر زدی نے ایک قراردات میں جنت الوکی اور جنت المولا میں مزارات مقدسہ کی تعمیر کا اثر انو مطالبہ کیا نازمی منبر کے فرائض سید نصیر حسین سلزواری نے سر انزام دیئے باگزان جلوس اپنے مقرر راستوں سے ہوتا ہوا ہیمان برگا کرنل مرکز حسین راولپنڈی میں اختیام پذیر ہوا لاہور میں آٹھ شوال یوم ندام جنگ البکی کا مرکزی ماتمی احتجاجی جلوس دربار بی بی پاک دامنا سے برامد ہوا جلوس اپنے مقرر راستوں سے ہوتا ہوا شملہ پہاڑی پریس کلاب پہنچا جہاں جلوس نے جلسے کی شکل اتیار کر لی اس موقع پر علماء کرام ذاتری نظام کے علاوہ تحریک نقاضی فکر جاپیہ کے مرکزی رہنوہ ایامہ سید شبیل حسین قازمی سید حسن قازمی سید الفکار حیدر نکوی سید عمران نکوی نے خطاب کیا بعد ازا ماتمی جلوس اپنے مقرر راستوں سے ہوتا ہوا دربار بی بی پاک دامنا پہنچ کر اختیام پذیر ہوا جنگ میں آٹھ شوال یوم نظام جنت البقی کا مرکزی ماتمی احتجازی جلوس لیہ روڈ سے برامد ہوا جو کہ اٹھارہ ہزاری ٹوپ پہنچ کر جلسے کی شکل اختیار کر گیا جہاں پر علماء کرام اور ذاتری نظام نے خطابات کیے اور ایک قرارات میں جنت البقی کی اثر نو تعمیر کا مطالبہ کیا گیا ہزاروں ازاداروں نے اس موقع پر شرکت کی حجات میں آٹھ شوال کا ماتمی جلوس مسجد امامیہ سے برامد ہوا جو کہ جی ٹی روڈ پہنچ کر اختتام پذیر ہوا ہزاروں کی تعداد میں مومنین نے شرکت کی چکوال میں امام برگاہ گلستان زہرہ سے ماتمی احتجازی جلوس برامد ہوا جس نے مونچوک پہنچ کر جلسے کی شکل اختیار کر لی اس موقع پر تحریک نفاظت کی قیجاب فریہ پنجاب کے ناظم الامر علامہ مقصود رضا عابد سید واجد حمدانی علامہ سکلین حیجری کے علاوہ دیگر علماء اترام اور ذاتری نظام نے خطاب کیا ماتمی سنگتوں نے پرسہ داری کی فیصل آباد میں زلہ کچھری سے آٹھ شوال جوم نظام جنرد البقی کا ماتمی احتجازی جلوس برامد ہوا جو کہ پہنس کر پہنچ کر اختتام پذیر ہوا جلوس کی قیاد تحریک نفاظت کی قیاد جنرد جنرد بقی کا مرکزی ماتمی احتجازی جلوس نواز شہر چوب فریسکرپ پر منقض ہوا جس کی قیاد تحریک نفاظت کی قیاد جنرد پنجاب کے سیر علامہ باپر علی نکوی تحریک نفاظت کی قیاد جنرد جنرد پنجاب کے نائب صدر سید کمر حسنین نکوی انجینئر محتشم نکوی پروفیسر شاہد عباس حشمت رضا بعلول سید حسن نکوی منظر عباس اور دیگر امائدین کر رہے تھے سیالکورٹ میں اگلٹی مور مارڈل ٹاؤن سے آٹھ شوال جوم نظام جنرد البقی کا ماتمی احتجازی جلوس برامد ہوا جس کی قیاد تحریک نفاظت کی قیاد جنرد زیرہ سیالکورٹ کے صدر احسان اللہ دیال اور دیگر امائدین کر رہے تھے دینہ میں آٹھ شوال جوم نظام جنرد بقی کے ماتمی جلوس کے موقع پر کامسن بچوں نے کفن پوش ہو کر احتجازی مجاہرہ کر کے مظلومیت بقی کو اجاگر کیا موروال میں امام برگاہ قصر ابو طرال سے ماتمی احتجازی جلوس برامد ہوا جو کہ حسینی چوک پہنچ کر اختتام تذیر ہوا فتح جنگ پریس کلاپ پر ماتمی احتجاز منعقل ہوا ٹیکسلا میں جیٹی روڈ چنیاوڈ میں پیپلز چوک سیٹی سربودہ پریس کلاپ اجراوالا پورٹ شاہا جیٹی روڈ اٹک میں مسجد سعداد سے لے کر دربار باوہ توقل شاہ پر منڈی بہدین میں مرکزی امام برگاہ سے ریلی برامد ہوئی جو کہ پریس کلاپ پہنچ کر اختتام تذیر ہوئی حافظ آباد میں تحریک نفاذ فکر جعفریہ کے ذلی یافع سے لے کر پریس کلاپ تک ماتمی احتجازی جلوس برامد ہوا بہاول پور میں منڈی ازمان سے تحریک نفاذ فکر جعفریہ بہاول پورو کے رنوہ سکلین باجوا کی قیادت سے ماتمی احتجازی جلوس برامد ہوا جو کہ پریس کلاپ پہنچ کر اتتام تذیر ہوا گجر خان میں باوہ سید مروت حسین شاہ کی قیادت میں ماتمی احتجازی جلوس برامد ہوا ماتمیوں کی کثیر تعداد نے مظاہرے میں شرکت کی جنڈ میں امام بارگاہ قصر عباس میں مجلس اعظام منقب ہوئی بات اعظام ماتمی احتجازی جلوس برامد ہوا جو کہ ملاک چوک پہنچ کر ایک سپاند تذیر ہوا جلوس کی قیادت مولانا سید قلب عباس نتوی کر رہے تھے پنڈی گیٹ میں امام بائیگاہ حسینیہ سے ہائی سکول چوک تک ماتمی احتجازی جلوس منقب ہوا تلہ گنگ میں شیعہ اجگاہ سے لے کر جی پی او تک ماتمی احتجازی جلوس برامد ہوا بھکر میں مرکزی امام برگاہ ملکھنڈوں میں دو روزہ مجالس اعظام منقب ہوئی آٹھ شوال کو تحریک میں فاضح کی قید جاپریہ ظلہ بکر کی جانب سے ماتمی احتجازی گولی برامد ہوئی جس کی قیادت سرپرست اعلیٰ تحریک تحفظ ملاوظہ و حرمت سادات علامہ آغا سید علی حسین قنی آغا علی اکبر اور دیگر امائدین نے کی دولتالہ میں مرکزی امام برگاہ جاگیر علی اکبر سے ماتمی احتجازی جلوس برامد ہوا جو کہ دولتالہ بزار پہنچ کر اختتام پذیر ہوا کمالیا میں کلمہ چوٹ سے ماتمی احتجازی ریلی برامد ہوئی جو کہ تھانہ مور پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی ساہی وال پیس کلپ میں آٹھ شوال یوم ندام جنت البکی کا ماتمی احتجازی جلوس برامد ہوا امام برگاہ لنگر حسینی رولر روڈ رہیم یارخان میں ماتمی احتجازی جلوس برامد ہوا جس کی قیادت ماتمی صلاح عطا اللہ صاحب کا رہے تھے تحریک نفاظ فقہ جعفریہ تحصیل کہوٹا کے زیر احتمام ماتمی احتجازی جلوس امام برگاہ کسر آل عمران کہوٹا سے برامد ہوا جس کی قیادت تحریک نفاظ فقہ جعفریہ تحصیل کہوٹا کے فضر سید وارس شاہ صاحب کا رہے تھے تحریک نفاظ فقہ جعفریہ تحصیل کونسل کلرسیدہ کے زیر احتمام مرکزی مام برگاہ جاگیر امیتور اڈا شاہ باغ میں ماتمی احتجازی جلوس برامد ہوا جس کی قیادت سیزیا حسین شاہ نکوی کر رہے تھے دیرہ غازی خان، اوٹ چٹھے والا، جامپور، چوٹی زری، لئیہ اور دیدر مقامات پر بھی آٹھ شوال یوم انہدام جنت البقی کے ماتمی احتجازی جلوس منقض ہوئے صوبہ خیبر پختونخواہ میں یوم انہدام جنت البقی پر فقید المثال مظاہرے ہوئے اور سنی شیعہ مسلمانوں نے بیق زبان مزارات مقدسہ کی تعمیر پر صدا احتجاج بلند کی شہر دلبران، پشاور میں، قصہ خانی اور چوک یادگار میں تاریخی احتجاج کیا گیا اپٹ آباد کے ایڈوکیشنل سیٹی سے آواز بلند ہوئی اور فرزند امام موسیٰ قاظم علیہ السلام حضرت بے وطن سرکار کا عقول میں احتجاج کیا گیا اسی طرح حریپور ہزارہ، لکی مروت، کوہارٹ، مردان میں احتجاجی جلوس نکالے گئے جبکہ ایک اہم پروگرام ماسٹر یوسف حسین کی طلاق کے مطابق کورم ایجنسی کے صدر مقام پارا چنار میں ہوا اور صدا احتجاج خلوص نیت سے بلند کی گئی موسیقی 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 بروہ بروہ تھی پانچ سال کی کے خد جانے کی قضا مادر کا سایا سر سے اُٹھاوا محمدآ اٹھار میں برس میں پدر سے ہوئی جدا جلی مصیبت ہے وہ نہیں جس کی انتہا جنہا رہی تو باب کرونے نہیں دیا بات رسول چین سے سونے نہیں دیا بات رسول چین سے سونے نہیں دیا برومہ سیدہ طاہرہ سنتے ہیں مومنین تو کرتا ہوں میں بیان بربادیِ قبورِ آئے ماں کی داستان قبرِ حسن پہ باندھی تھیاں دانِ بکریاں اُٹھوں کو لے کے جاتے تھے ہر وقت سارواں عالم میں اس طرح سے کسی پر جفا نہ ہو مظلوم فاطمہ سی کوئی با خدا نہ ہو مظلوم فاطمہ سی کوئی با خدا نہ ہو مظلومہ 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 جبی تربت زیادہ یہ صدا دیتی ہے میری تربت میری گربت کا پتا دیتی ہے نانت بر دشمنِ خدا نانت بر دشمنِ زارا نانت بر دشمنِ علیہی نانت بر دشمنِ نبی نانت بر دشمنِ خدا حق غیبت سے بار ماں مولا پہلے روزہ تیرا بنائے گا لے گا بدنا ہر ایک ظالم سے جس نے بھی تیرا دل دکھایا ہے مظلومہ مظلومہ سیدہ تاہیران برومہ سیدہ تاہیران مظلومہ مظلومہ حرومؑ محرومؑ تعمیر کرو تعمیر کرو جنر قلبی تعمیر کرو تعمیر کرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت تعمیر کرو تعمیر کرو تعمیر کرو تعمیر کرو تعمیر کرو جنت جنت مجھو کی تعمیر کرو پسندہ سے نعرہی تکبیر نعرہی رسالت نعرہی رسالت جنڈا رہی تو باب کرونے نہیں دیا باد رسول چین سے سونے نہیں دیا باد رسول چین سے سونے نہیں دیا رومہ سیدہ طاہرہ برومہ سیدہ طاہرہ سنتے ہیں مومنین تو کرتا ہوں میں بیاں بروادی قبور آئے ماں کی داستان قبر حسن پہ باندی تھیاں دان بکریاں اوٹھوں کو لے کے جاتے تھے ہر وقت ساروان عالم میں اس طرح سے کسی پر جفا نہ ہو زلہ حریپور کا یہ نمائندہ اجتماع ہے پورے زلہ حریپور کے طول و عرض سے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے عوضہ داران کرکنان مختار فورس کے نوجوان تشریف لائے ہیں خالصا تن تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے پلیٹ فارم پر سیدہ جعفر حسین شاہ صاحب اور سیدہ عرباد شاہ صاحب کی قیادت میں یہ پرگرام آج منقد ہوا ہے تو ہمارا شروع سے یہ جو مطالبہ تھا وہی مطالبہ ہے ہم اپنے لیے ماندار طلب نہیں کرتے ہم اپنے لیے محلات اور کوٹیاں نہیں مانگتے ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو مزارات آل سعود نے مسمار کیے تھے ان مزارات کو ان کی اصلی حالت میں تعمیر کیا جائے جب تک یہ مزارات تعمیر نہیں ہوتے یہ اتجاج اسی طرح سے جاری اور ساری رہے ہیں تعمیر کرو تعمیر کرو جنرل الوکی تعمیر کرو تعمیر کرو تعمیر کرو جنرل الوکی تعمیر کرو اس اعلان کو استحقام دیا ہے اس اعلان کو استحقام دیا ہے ہمارے موجودہ تحریک نفاظ فکرہ جاہفیہ کہ سربراہ علامہ آغا سید دسائن مقدسی صاحب نے آج ہم ان کی کال پر یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور اکمت سے ہمارے کبھی بھی ہم نے اپنا کوئی ذاتی مطالبہ نہیں کیا کبھی بھی ہم نے اپنا کوئی ذاتی مفاد نہیں اٹھایا اور نہ ہی ہمیں کوئی اپنا ذاتی مفاد چاہیے ہم شیعانِ حیدرِ قرار عزت کے زندگی جینا چاہتے ہیں ہم شیعانِ حیدرِ قرار نے نہ پہلے کبھی اپنے عقائد پر اور نہ پہلے کبھی اپنی عبادات پر کوئی سمجھوتا کیا ہے نہ کسی کو کرنے دیں گے نشاندارہ تعمیر کرو تعمیر کرو یا صارت الحسین یا صارت الحسین یا جناب سیدہ آئے ہیں پرسے کو ہم یا جناب سیدہ آئے ہیں پرسے کو ہم تعمیر کرو تعمیر کرو جلد اللہ کی تعمیر کرو جلد اللہ کی تعمیر کرو جلد اللہ کی تعمیر کرو جاہر سی بات ہے دیکھو کچھ تو خدا کا خوف ہونا چاہیے کچھ تو رسول کی عظمت کا خوف ہونا چاہیے آپ کو پتا ہے کہ سعودی عرب میں سینما کل گئے قسینوں کل گئے سب کچھ ہو رہے چل رہے کچھ تو خدا کا خوف رکھیے کچھ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کی حرمت کا خوف رکھیے کچھ تو قرآن کا خوف رکھیے کیا قرآن نے نہیں بتایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا تھا کہ واتِЗِل قرباء حق ہوں کہ اپنے زل قرباء یعنی بی بی سلام اللہ علیہ کو اپنا حق عدا کرو کیا قرآن نے اہل بیت علیہ السلام بی بی زہرہ صلی اللہ علیہ ام الحسنین صلی اللہ علیہ کی مودد کو واجب قرار نہیں دیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَا تو قیاء قرآن نے ان کی تحارت کا ذکر نہیں کیا ہم آج حکومت فاکستان بلکہ جتنی بھی انسان ہیں جتنی بھی مسلمان ہیں ان سے فیل فور مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ سعودی عرب پہ دباؤ ڈالے سفارتی لحاظے ہر لحاظے کہ جلد از جلد ام الحسنین بی بی زہرہ صلی اللہ علیہ امہات المؤمنین ایم ای اتھار علیہ السلام اہل بیت اتھار علیہ السلام سب کی مذہرات کو جلد از جل فوری طور پر قول دیا جائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَغَ کشمیر تقسیم ہند کا نامکمل چپٹر جو برطانوی سامراج اور ہندو بنیے کی مکاری اور دھوکے کی نظر ہو گیا اس کا ایک حصہ پاکستان سے ملحق آزاد حیثیت سے موجود ہے یہاں خاندگی سو فیصد ہے یہاں کے مظلوم کشمیری آج بہارتی مظالم کے خلاف نہیں بلکہ جنت البقی کی مسماری پر احتجاج کر رہے ہیں تحریک نفاظ فقہ جعفریہ آزاد کشمیر کے زیر احتمام درجنوں پروگرام منقد ہوئے لیکن مظفر آباد، باغ، حویلی، میرپور اور نم سیدہ میں ماتبی مظاہرے کیے گئے جن میں پرجوش انداز میں آواز احتجاج بلند کی گئی جنت نظیر وادی سے وارثان جنت کی مظلومیت کے احتجاج کی رپورٹ کے مناظر ملاحظہ فرمائیں مظلوم محروم مظلوم محروم مظلوم سیدہ طاہرہ مظلوم محروم سیدہ طاہرہ مظلوم محروم محروم سیدہ طاہرہ تعمیر کرو تعمیر کرو یسیر پلے سے افائید نام سے تعمیر کرو تعمیر کرو تعمیر کرو تعمیر کرو یا ہے گری سنبھائی قابر کو ڈھایا مرکد زہرا جو ڈھا دیا کعبہ نے ہی تھار سے خدا تھا گرا دیا یہ ظلم وہ ہے جس کی نہیں کوئی التہا پروردگار عصمت زارہ کا واسطہ ظاہر تو کر دے مہدی کو اپنے مکان سے جلدی مٹا دے ظالموں کو جو جہان سے جلدی مٹا دے ظالموں کو جو جہان سے برومان سیدہ طاہرہ برومان سیدہ طاہرہ برومان سیدہ طاہرہ تھی پانچ سال کی کے خدی جانے کی قضا مادر کا سایا سر سے اُٹھاوا محمدہ اٹھار میں برس میں پدر سے ہوئی جدا جلی مصیبتیں وہ نہیں جس کی انتہا جندہ رہی تو باب کرونے نہیں دیا بادِ رسول چین سے سونے نہیں دیا بادِ رسول چین سے سونے نہیں دیا برومان سیدہ طاہرہ 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 سنتے ہیں مومنین تو کرتا ہوں میں بیان بروا دیئے قبورِ آئے ماں کی داستاں قبرِ حسن پہ باندی تھیاں دانِ بکریاں اُٹھوں کو لے کے جاتے تھے ہر وقت سارے ماں عالم میں اس طرح سے کسی پر جفا نہ ہو مظلوم فاطمہ سی کوئی با خدا نہ ہو مظلوم فاطمہ سی کوئی با خدا نہ ہو مظلومہ حرومہ مظلومہ حرومہ اج بھی تربت زیادہ یہ صدا دیتی ہے میری تربت میری گربت کا بتا دیتی ہے لونت پر دشمن زبان لونت پر دشمن زبان انخدش کرتا نظر آتا ہے کہ یہ چند ایک لوگ روڈ پہ آکے آکے ماتمی جلوس نکال کے چند بندوں کو لے کے جنت البقی کو پھر سے اثر نو تعمیر کروانا چاہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے ہمیں بھی پتا ہے کہ ہماری اس آباز سے جنت البقی اتنی جمت تعمیر شاید نہ ہو سکے لیکن ہمارا جہاں پہ آنے کا مقصد کیا ہے میرے مادر سامائن جس طرح حضرت ابراہیم نبی کے لیے آگ کو جلایا گیا تھا میلوں تر نکڑی اکٹھی کر کے آگ جلائی گئی نمرود نے سورہ اتمان کرنے کے بعد تاریخ نے لکھا ایک چھوٹا سا ایسا پرندہ تھا کہ جو اپنی چونچ میں ایک گونٹ پانی کا کترہ لے کے اس آگ پہ پھینکنے کے لیے جا رہا تھا جب رستے میں اسے کسی نے روک کے پوچھا کہ اتنی میلوں میں لگی ہوئی آگ جہاں تیرے اس کترے سے بجھ جائے گی اس نے کہا پتا مجھے بھی ہے کہ میری چونچ سے نکلا ہوا کترہ اس آگ کو بجھاتا نہیں سکتا لیکن میں پروتگار عالم کو گواہ بنالوں گا کہ میرا تعلق تعلق ابراہیم سے ہے نمرود سے نہیں تو ہج ہم بھی اس حسینی چونک میں مختصر سا اجتماع لے کے دنیا کو پتا دینا چاہتے ہیں ہمارا تعلق آل سعود سے نہیں ہمارا تعلق سیدہ بطور سے ہے شاہل ہمارا تعلق آل سعود آپ نے ہمیں جو رینبہ حصول لیے بلائت علی علی علیہ السلام بزاداری امام حسین علیہ السلام فرموتہ سعدات آگا جی ہم آپ کی روم سے یہ تجدید میں آہاد کرتے ہیں کہ ہم اپنی جانوں کا نظرانہ تو پیش کر دیں گے لیکن آپ کے دیئے ہوئے حصولوں سے رتی برابر پیچھے نہیں ہٹیں گے امریکی شہر نیو یارک میں انہدام جنت البکی آٹھ شوال کا ماتمی احتجاج ہر سال بڑھ رہا ہے اب اقوام متحدہ کے صدر دفتر ڈیک ہیمرز کول پلازا منہیٹن نیو یارک کے باہر احتجاجی جلوس میں باقی ریاستوں سے بھی لوگ شرکت کرنے آتے ہیں اور محرم کے جلوسوں کی طرح اس ماتمی جلوس میں شرکت ایک روایت بن چکی ہے بچے بزرگ اور حتیٰ کے باپردہ خواتین بھی سیدہ کی غربت پر سرکوں پر نکل آتی ہیں اور ایک بڑا احتجاج ہوتا ہے اقوام متحدہ یونسکو سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ جس طرح عالمی احتجاج کے بعد روزت الاسکریین تعمیر کرائے گئے اسی طرح جنت البکی اور جنت المعلہ کو بھی تعمیر کرائے جائے اس دفعہ شدید طفانی بارش میں ماتمی احتجاج ہوا ماتمی احتجاج کا احوال سنیے محرومہ سیدہ طاہرہ محرومہ سیدہ طاہرہ مسلمہ سیدہ طاہرہ تیرے وازہ جلایا تیرا روزہ بھی گرایا امت نے تجھے قبر میں بھی آئے ستایا مسلمہ سیدہ طاہرہ عرومہ سیدہ طاہرہ مسلمہ سیدہ طاہرہ عرومہ سیدہ طاہرہ کاغر کو ڈھایا مرکد زہرہ جو ڈھا دیا کعبہ نے ہی تھارشِ خدا تھا گرا دیا یہ ظلم وہ ہے جس کی نہیں کوئی التہا پروردگار عظمت زہرہ کا باسطہ ظاہر تُو کر دے مہدی کو اپنے مکان سے جلدی مٹا دے ظالموں کو تُو جہان سے جلدی مٹا دے ظالموں کو تُو جہان سے مسلمہ سیدہ طاہرہ عرومہ سیدہ طاہرہ عرومہ سیدہ طاہرہ تھی پانچ سال کی کے خدی جانے کی قضا مادر کا سایا سر سے اٹھاوا محمدہ اٹھار میں برس میں پدر سے ہوئی جدا جلی مصیبت ہے وہ نہیں جس کی انتہا جندہ رہی تو باپ کرونے نہیں دیا باتِ رسول چین سے چونے نہیں دیا باتِ رسول چین سے یورپی ملک پرتگال کے شہر لزبن سے ڈیڑھ گھنٹے کی مسافت پر واقع شہر لیڈی فاطمہ سٹی ہے یہ شہر عیسائیت میں مقدس اہمیت کا حامل ہے ہر سال یہاں لاکھوں کروروں عیسائی آتے ہیں اور منتیں مرادیں دامن مراد بھر کر لے جاتے ہیں اس شہر کا نام فاطمہ کی اصل وجہ انیس سو سترہ میں تین نخیز گڑریوں بچوں کی حالتِ بیداری میں ایک بی بی کی زیارت ہونا بتایا جاتا ہے چونکہ یہ علاقہ عیسائیت کے زیرے اثر رہا تو بچے یہ سمجھے کہ حضرتِ مریم کی نورانی ہستی تھی زیارتِ معصومہ کی اس کہانی پر کسی کو یقین نہ آیا لیکن جب بچوں نے کہا کہ یہ بی بی سب کو زیارت کرائیں گی تو تیس ہزار سے ایک لاکھ کے درمیان لوگوں نے اس نور کی زیارت کی جو سورج سے مشتق ہو کر زمین پر اترا اس نورانی بی بی نے بچوں کو تسبیح تعلیم کی جس پر قائدِ ملتِ جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی سے ان کی حیاتِ مبارکہ میں ہمارے ریسرچر علا حیدر نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ اللہ نے صرف اور صرف حضرتِ فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کو تسبیح کا توفہ انعیت فرمایا ہے الغرز گڑریہ بچوں کو جو جو حالات معصومہ نے بتائے وہ سب مکمل ہوئے اس پر ایک تفصیلی رپورٹ والسر پر موجود ہے فاطمہ سٹی پرتگال میں محفوظ قدیمی چرچ کے علاقے میں مدینہ والی فاطمہ بنتِ محمد کی غربت اور مظلومیت پر احتجاج ہوا اس منفرد احتجاجی مظاہرے کی فوٹیج والسر ناظرین کے لئے مظلومہ محرومہ مظلومہ محرومہ مظلومہ محرومہ مظلومہ سیدہ طاہرہ محرومہ محرومہ سیدہ طاہرہ مظلومہ مظلومہ سیدہ طاہرہ محرومہ سیدہ طاہرہ دریائے ٹیمز کے کنارے آباد شہر کا نام ہے لندن جو کہ برطانیہ کا دارالحکومت ہے سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے اس کی اہمیت اور شہرت سے سب واقف ہیں یہاں دنیا کی سیاست کے فیصلے ہوتے ہیں یہاں ٹینڈ ڈاؤننگ سٹریٹ ہے جو کہ برطانیہ کے وزیراعظم کی رہائشگاہ ہے جو کہ بہت مشہور ہے یہی وہ مقام ہے جہاں سے جمہوریت کا آغاز ہوا ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی کا آغاز یہی سے ہوا لندن میں تعلیمی ادارے اور یونیورسٹیاں جو بہت زیادہ شہرت کی حامل ہیں دنیا کی رنگینیوں اور بہاروں کی عجب رونک والا شہر ہے اس شہر کے کچھ سیاہ لباس میں ملبوس محرومہ فدق کی محرومی پر نوحہ کنہ ہیں اور آٹھ شوال انہدام قبر سیدہ پر سعودی امبیسی کرزن سٹریٹ لندن میں جمع ہوئے اور احتجاج ریکارڈ کر آیا کہ خدارہ قبر سیدہ پر سایہ کر دو اور روزہ بنا دو یا ہمیں اجازت دو کہ ہم روزہ بنائیں اس منفرد محطمی احتجاج کی اکس بندی ملاحظہ کریں مظلومہ محرومہ مظلومؑ 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 سیدہ ظاہرہ مظلومؑ 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 م پرکشش مقام پیرس میں واقع تاریخی ایفل ٹاور میں ماتمیوں نے جلوس ازا نکال لیا اور یوم انہدام جنت البقی کی تاراجی اور مسماری پر ماتمی احتجاج کیا ایفل ٹاور کے پارک ایریا میں ماتمی سنگتوں نے دائرہ ازا باندھ لیا دنیا کے سیاہ سر و تفریر سے لطف اندوز ہو رہے تھے جبکہ غیور ماتمیوں نے بی بی کی غربت و مظلومیت پر ماتم اور احتجاج کیا جن کی دعاوں کے دو اثر ہیں ایک حضرت عباس ہیں اور دوسرے غریب حسین کے ماتمیوں ازادار ماتمی سنگت سپاہ عباس سید طلط حسین نکوی خانوادہ محمد عویز شاہ واحد حنیف جعفری مولانا مرتضی حیدری اور دیگر کی محنتوں کا نتیجہ ایفل ٹاور پر ماتمی احتجاج کی کورج حاضر خدمت ہے تحریک نفاظ فقہ جعفریہ فرانس کی جانب سے ایفل ٹاور جیکویس رویف پیرس میں قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی صدائے البکی پر لبیک کہتے ہوئے اور سربراہ تحریک نفاظ فقہ جعفریہ علامہ آغا سید حسین مقدسی کی ہدایات پر مجلس اعظام منقد ہوئی جس سے علامہ دور نجف، علامہ حامد رضا سلطانی، علامہ محمد حیدر نکوی، سید سبت الحسن اور دیگر وائزین و زاکرین نے خطاب کیا جبکہ ماتمی سنگت سپاہ عباس پیرس، ماتمی سنگت کمرے بنی ہاشم، بون جرمنی ماتمی سنگت صدائے کلندر، فینک فارٹ، موہا خان پارٹی، آقب شرازی اور دیگر ماتمی سنگتوں نے مپرسہ داری کی اہم قومی ملکی اور بینل اقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پر ولسر کے پیج کو فالو کیجئے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ مولا نگہ پان